اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ حکومت اداروں عدلیہ اور تحریک انصاف کے درمیان محاضرائی نے شدت اختیار کر لی ہے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات لگا رہی ہے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ پر مداخلت کے الزام لگا رہی ہے پروکسیز کے ذریعے پریس کانفرنس کے الزام لگ رہے ہیں جبکہ حکومت نہ صرف عدلیہ کے سامنے آگئی ہے بلکہ پنجاب حکومت حتیق عزت کے نام پر میڈیا کی آواز دبانے کے لیے ایک نیا متنازع قانون لے آئی ہے جس پر اس وقت حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے جبکہ تحریک انصاف کے ترجمان رعوف حسن جن پر کل اسلام آباد میں بلیٹ سے حملہ ہوا تھا آج وہ میڈیا کے سامنے آئے اور اپنے چہرے پر بلیٹ سے ہونے والے حملے کو قاتلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے اسے پی ٹی آئی کے خلاف جاری کاروائیوں کا تسلسل قرار دیا رعوف حسن نے نہ صرف کل ہونے والے حملے بلکہ اس سے کچھ دن پہلے ہونے والے حملے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ریاست کو انہوں نے بند گلی میں دھکل دیا ہے فستائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنا ہوگی جو اڈیالا جیل میں قید ہے میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں میں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ جائے گی جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کس قانون کے تحت ہوا ہے کس آئین کے تحت ہوا ہے کون ہے کروانے والا کیا کوئی پوچھے گا اس کو کیا اس کو کمرہ عدالت پر گلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پلٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو ٹو تھرڈ مجاریٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے راست کو انہوں نے بند گلی میں کھڑیا اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کب تک مانیں گے ہم کب تک ہم اپنا سب سر جو ہے وہ ان کے سامنے سر نگون کرتے رہے اور کہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے انہوں نے جو بھی نیریٹیو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے دو سال میں وہ نیریٹیو ان کے موں کے اوپر پڑا ہے وہ وقت آگیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا میں برملہ اظہار کرتا ہوں آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے چھکیں گے نہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی وجہ نہیں کوئی انسٹومنٹ نہیں جو ہمیں بجور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگون کریں مار دیں کوئی بات نہیں ہے مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں میرے سینے میں گولی ماری ہے جہاں چاہتے ہیں ہمارے مرنے کو تیار ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں انہی فستائی طاقتوں کو اسی شکل سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالا جیل کی قید پورٹھی میں قائم ہے جبکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر امر ایوب نے رعو فسند پر ہونے والے حملے کے خلاف درج ایف آئی آر کو مسترد کرتے ہوئے اس معاملے پر جیلیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے جو ایف آئی آر لوج کی ہے اسلام آباد پولیس نے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی اور وہ شہنشاہ محرر صاحب جنہوں نے وہ لکھی ہے وہ کس کے کہنے پر لکھی ہے وہ کس کے پریشر پر کہنے لکھی ہے وہ ہمیں سامنے لائیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے یہ رعوف حسن صاحب کا کیس اس پہ جیلیشل کمیشن بننا چاہیے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں اور یہ جیلیشل کمیشن فیل فور بننا چاہیے اس سے پہلے وزیر قانون آدم ردی طالر نے سینٹ پہ خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے خرشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر رعوف حسن کے بیان کے مطابق ہی درج کی گئی ہے حکومت بالکل اس واقعے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور کرے گی رعوف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا منوان ایف آئی آر درج کر لی گئی ایف آئی آر کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی کر دی گئی ان کی جو تصاویر سی سی ٹی وی کیمرہ سے یا جو کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے ان کو فرنزک لیب میں اور نادرہ کی لیبز میں بھیجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے رعوف حسن صاحب یا ان کے رفقاء کے پاس کوئی فردر ایسی ایویڈنس یا کوئی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے جبکہ سلام آباد پولیس نے بھی رعوف حسن کے ایف آئی آر پر اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ رعوف حسن کی جانب سے تحریری درخواست دینے پر ہی ایف آئی آر کا مطن بنایا گیا ہے جس پر ان کے دستخط اور انگوٹے کے نشان بھی ہیں رعوف حسن واضح کرے ہیں کہ ان کی تحریری درخواست اور ایف آئی آر کے مطن میں کیا فرق ہے ایف آئی آر میں رعوف حسن کی تحریری درخواست کے مطن کے مطابق کی دفعات شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں اگزام قتل جان سے ماننے کی دھمکی اور زخمی کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں رعوف حسن نے جب درخواست دی تو اس وقت ان کے قانونی ٹیم کے عراقین بھی موجود تھے کل رعوف حسن پر حملے کی ویڈیو میں حملہ آور خواجہ سراؤں کے روپ میں نظر آئے مگر رعوف حسن پر حملہ کس نے کیا یہ معاملہ اب ایک معاملہ بن گیا ہے کیونکہ خواجہ سراؤں کمیونٹی کی ترجمان نایاب علی نے جیو نیوز کو بتایا کہ ہم نے رعوف حسن پر حملے کی ویڈیو دیکھی ہے حملہ آور خواجہ سراؤں نہیں لگتے یہ ہماری کمیونٹی کو بدنام کرنے کی سازش ہے ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی باڈی لینگویج خواجہ سراؤں جیسی نہیں ہے دوسری طرف رعوف حسن پر حملے کے بعد کئی ماہ سے روپوش پی ٹی آئی کے رینوما حماد ازر آج منظریام پر آگئے ہیں آج پی ٹی آئی کے مرکزی سیکنٹریٹ پہنچے اور کہا کہ رعوف حسن پر حملے کے بعد عمران خان کا پیغام موصول ہوا کہ اب آپ کے باہر آ کر قیادت کرنے کا وقت آگیا ہے میں یہاں سے پشاور جا کر اوبوری زمانے تلوں گا مراد سعید سمیت اب تمام روپوش رینوما باہر آئیں گے حماد ازر کے بیان اور پی ٹی آئی رینوما کی پریس کانفرنس کے بعد اقوام متحدہ کے وقت نے بھی پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹریٹ کا دورہ کیا اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سے ملاقات کی تاہم حماد ازر کے منظر عام پر آنے کے بعد پولیس بھی ان کی گریفتاری کے لیے عرکت میں آگئی یون وفت کے جانے کے بعد پولیس نے حماد ازر کی گریفتاری کے لیے پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکیٹریٹ پر شاپا مار کر سیکیٹریٹ کو بند کر دیا اور تین گھنٹوں تک ان کی گریفتاری کے لیے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹریٹ کی تلاشی لیتی رہی مگر حماد ازر وہاں سے پشاور روانہ ہو چکے تھے جبکہ آج تیریک انصاف کے لیے نمائی آسمین راشد کی کوٹ لکپس جیل میں طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں ایسر ویسی سے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسپتال انتظامیہ کے مطابق انہیں چوبیس گھنٹے اوبزرویشن میں رکھا جائے گا تیریک انصاف جس کا پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضاہمت بیانیاں جاری تھا اس واقعے کے بعد اس میں مزید شدت آگئی ہے جبکہ تیریک انصاف حکومت مخالف اتحاد بنانے کے لیے بھی سرگرم ہے اور آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور عصد قیسر کی سربراہی میں وفظ نے مولانا فدود رحمان سے ملاقات بھی کی ہے دوسری طرف پی ٹی آئی جو آج سے چند ماہ پہلے تک عدلیہ پر تنقید کر رہی تھی آج اس کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے اس وقت عدالتوں سے ریلیف کے دروازے کھلتے نظر آ رہے ہیں عمران خان اور پرویز علاہی کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے پرویز علاہی کو کل عدالت نے رہا کر دیا جبکہ کالین اسلام آباد آئی کورٹ نے ایک سال بار ٹیرین وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا اس سے پہلے یکم اپریل کو عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا موتن ہو چکی ہے اور سائفر کیس اور عدد کیس میں بھی عمران خان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں حتمی مرحلے میں ہیں اور ان اپیلوں پر جلد فیصلے متوقع ہیں اس سے پہلے گدشتہ ہفتے پندرہ مائی کو اسلام آباد آئی کورٹ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو زمانت دے چکی ہے جبکہ اب یہ کیس ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہے اور اب اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے مزید دو گواہوں کے بیانات پر جرہ مکمل کر لی اور اب اس کیس میں مزید نو گواہوں کی جرہ باقی ہے آج عمران خان اور بشرا بی بی نے اس کیس میں ٹرائل کو معمول سے ہٹ کر نا چلانے کی درخواست دی جس پر ان کے اور نیب کے وکلا کے دلائل کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا جبکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی اگلی سماعت اب 31 مئی کو ہوگی جبکہ آج سائفر کیس کے خلاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر بھی سلام آباد آئی کورٹ میں سماعت ہوئی عدالت نے ایف آئی اے کی جانب سے کیس کے آخری مراحل میں ڈانلڈ لو کے امریکی کانگریس کمیٹی کے دیئے گئے بیان کو کیس کا حصہ بنانے پر سخت اماغ دیئے آج سماعت کے دوران جسیس میہ گلستن اورنگزیب نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا آپ ڈانلڈ لو کو پیش کرنا چاہتے ہیں جس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ امریکہ میں کانگریس کمیٹی کے سامنے ڈانلڈ لو کے بیان کو بطور شہادت لانا چاہتے ہیں سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ جسیس آمیر فاروق نے کہا کہ آپ اضافی شہادت لانا چاہتے ہیں اس وقت جب اپیل مکمل ہونے والی ہے ایف آئی اے کی متفرق درخواست کی ٹائمنگ پر تحافظات ہیں اس پر سیریس تحافظات ہیں کہ آپ اسے سٹیج پر یہ درخواست دائر کر رہے ہیں اس دوران بینچ میں موجود جسٹس میاں گلہزن اور انگزیب نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے کہا کہ سیدھا سیدھا کہیں کہ اس کیس کو دو تین ماہ آگے لے کر جانا ہے بیرون ملک سے شہادت آئے گی تزدیق ہوگی بیرون ملک سے پھر گواہ آئے گا پھر شہادت آئے گی پھر جراہ ہوگی بعدی نظر میں یہ پروسس کا غلط استعمال ہے دوسری جانت سے آج عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائد عیسان سے تیس ماہ کو سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی درخواست دائر کر دی ہے عمران خان نے جیل حکام کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست بھیجی اور کہا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے بجائے ذاتی حیثیت میں نیب ترامیم کیس میں عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں دوسری طرف حکومت اور عدلیہ اس وقت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جس کے خط کے بعد حکومت کی عدلیہ کے خلاف تقاریر کا جو سلسلہ پریس کانفرنسز سے شروع ہوا تھا وہ اب سینٹ تک مہت گیا ہے کل سینٹر فیصل باوڈا اور نون لیگ کے عرفان صدیقی کے بعد آج نون لیگ کے سینٹر تلال چودری نے سینٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ سیزیلین مافیا گوڈ فادر اور پروکسی جیسے الفاظ کہیں گے تو کون برداشت کرے گا مجھے ساقیب نصار نے پیغام بجبایا تھا کہ اگر تم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دو تو پارلیمنٹ میں جاؤ گے ورنہ جیل جاؤ گے اگر آپ سیزیلین مافیا گوڈ فادر پروکسی اس طرح کے الفاظ کہیں گے خود ہی غور کر لیجئے کہ اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا جب یہ کیس چل رہا تھا تو ساقیب نصار صاحب نے مجھے یہ میسج بجوایا کہ اگر تم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دوگے جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ میں جاؤ گے نہیں تو تم جیل جاؤ گے اور اس بات کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کسی قسم کی تحقیق جب مرضی اس کی کر لی جائے اور اس کے بعد ایک اور بات میری ریویو پٹیشن لگی ہوئی تھی اسی دن جرنل باجوا کو ایکسٹینشن دینے کا کیس لگا ہوا تھا میرے جیسے سیاسی کارکون کو مافی نہیں ملی جرنل باجوا کو ایکسٹینشن مل گئی تھی اس دن اسی عدالت کے اندر سے یہ سیم تاریخ اور سیم دن کا کہانی ہے اس عزام پر موقع معلوم کرنے کے لیے ہم نے جیسے ریٹائر ساکر بن سار سے رابطہ کیا انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا نون لی کے رنو مطلعہ چوہی صاحب جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا نواز صاحب بھی دوزارہ سترہ تک کی بات کرتے ہیں آپ اپنی بات کرتے ہیں جو ہوا غلط ہوا مگر اب حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف ملنے میں کوئی ڈھائی سے تین سال لگے عمران خان صاحب کا سیم پیج تین سال تک چلتا رہا آپ کا شاید سیم پیج تو قائم ہے مگر اس پیج پر کیونکہ عدلیہ نہیں ہے اس لیے تین مہینے بعد ہی ریت مٹھی سے نکل رہی ہے اقتدار اس طریقے سے پھسل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شعظیب ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو کیا فورن فنڈنگ نہیں ہوئی پی ٹی آئے کو کیا عمران خان کی ٹیریان کا جو کیس ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا تھا کیا سائفر دنیا کے سامنے لہرائیہ نہیں گیا کیا ون نائنٹی ملین جو اوپن اٹ شٹ کیس ہے اور جس کی ہیٹ یا تپے شمران خان کو اب پہنچ رہی ہے اور دوبارہ سے یہ جو بیانیے میں سختی آئی ہے یا دوبارہ سے وہ دباؤ بھرارا ہے وہ اپنی سزاؤں کو روکنے کے لیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ نیریٹیو چل رہا ہے پریشر پڑھ رہا ہے ریلیف مل رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح اسٹیبلشمنٹ یا حکومت دباؤ میں آئے گی اور ایک دن ان سے بات ہوگی ان کے سارے گناہ ماف ہوں گے وہ پھر پویتر ہوں گے ان کو کندوں پہ بٹھایا جائے گا اور وزیراعظم ہاؤس لائے جائے گا لیکن یہ دن گزر چکے ہیں ایسا مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے رہو حسین صاحب پر حملہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں جان سے بھی مارنا ہے تو بتاؤ کہاں آنا ہے اگلے دن حماد عظر صاحب آ جاتے ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے تھے خوف میں وہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں فواد چودری ہو عمران اسماعیل ہو علی زیدی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ جو ریاست اگر اپنی طاقت دکھا رہی ہے تو آگے طاقت کے جواب میں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ مزید آگے ہی آ رہے ہیں شازے بیک حقیقت ہے اگلے پانچ سال کا سیٹ اپ بن چکا ہے پی ٹی آئی نے وہ سیٹ اپ کو قبول کر لیا ہے ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے اور اپوزیشن لیڈر ہیں وفاق میں اور صوبوں میں اور وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے اگلے پانچ سال میں تو وہ ناممکن ہے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا کسی قسم کی بلیک میلنگ سے کسی قسم کا کوئی ڈائلاغ نہیں ہوگا تراجوی صاحب تراجوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بیجو آپ نے پانچ سال والی بات کہی ہے نا پانچ سال والی آپ نے بات کہی ہے تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ اگلے دس سال کا سیٹ اپ بن چکا ہے چھے سال جنرل باجوا کے چھے سال جنرل فیض حمید کے بطور آرمی چیف دس سال عمران خان کے بطور وزیراعظم اس لیے آپ کی دس سال کی چھٹی پھر تین سال کے اندر اندر پورا سسٹم آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پونے چار سال بعد کرمبل کیا کس طریقے سے جھگڑے ہوئے جو عدلیہ سیم پیج پر تھی وہ سیم پیج پر نہ رہی جو آرمی چیف سیم پیج پر تھا آس سارا کا سارا بلیم اس پر ڈالتے ہیں جسے باپ کا درجہ تحریک انصاف دیا کرتی تھی یہ پانچ سال والی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ذہن میں رکھی ہوئی یا بنایا ہوا کہ فلان کو میں آرمی چیف لگاؤں گا پھر وہ جب آرمی چیف لگے گا تو وہ پھر میری حکومت کو دعاں بکھے گا وہ پھر یا رگنگ کروائے گا یا کوئی پارٹیوں کو توڑے گا یا صرف میرے لیے میدان خالی کرے گا ہم تو بڑے کلیر ہیں کہ سسٹم میں دوسرے اداروں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور ہماری یہی لڑائی تھی جب ادارے پیچھے ہٹے یا ان کے کچھ انڈویجول جو اداروں کو استعمال کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹے تو نون لیگ نے بلکل ہم بھی پیچھے ہٹ گئے تو ہم تو جو حکومت ہے وہ الیکشن سے بنی ہے وہ کسی کے ہم نے کسی میں جھولی میں بیٹھ کے نہیں لی ہم نے یہاں تک پہنچے ایک جدو جہد سے ہم نے پوری ہماری ایک کہانی ہے اور ہم اس پوری جدو جہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے بھی سیکھ چکے ہیں سو اگر کسی کا خیال ہے کہ دوبارہ سے اس کو کوئی دھنا کروائے گا جب ادارے پیچھے ہٹے تو کونسیکنس یہ ہوا کہ عمران خان کے اتحادی انہیں چھوڑ گئے جنہیں وہ ایجنسیوں کے ذریعے منیج کرتے تھے حکومت گر گئی آپ کی حکومت آ گئی اب جب ان کو بھی کانفیڈنس ہے کہ اداروں کو ہمی سے بات کرنی پڑے گی اور ادارے اس وقت بیک فوٹ پر اور پریشر میں ہیں بقول ان کے تو جب ادارے آپ کی حکومت کے پیچھے سے ہٹیں گے ان کے تو پونے چار سال نکل گئے آپ کے تو چند ماہ ہی ہوئے ہیں پیپس پارٹی دیگر اتحادی کیسے قائم رہ پائیں گے فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے کیسز کیسے رہ پائیں گے آپ لوگ کیسے رہ پائیں گے دیکھیں ایک تو بڑی سٹیبل حکومتیں ہیں پنجاب میں سادہ اکثریت ہے کسی کی بساکیوں پہ نہیں سندھ میں سادہ اکثریت ہے پیپس پارٹی کے ساتھ وفاق میں بہترین ہم دونوں کے پاس ایک سادہ اکثریت ہمارے پاس حاصل ہے اور اس کے بعد ہم تو صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھی انڈیو مداخلت نہ ہو اور ہمارے ساتھ کھیل تو ساکب نصار جیسے لوگوں نے کھیلنا شروع کیا تھا کہ وزیر آزم کو بلاؤ نہ ہل کرو صدارت سے ہٹاؤ نواز شریف کو اس کے بعد اس کا نشان چینو پھر فلانا عمران خان تو اپنے کیوں کی سزا پا رہا ہے کیا فورن فنڈنگ نہیں ہوئی کیا اس کا آٹھ سال سٹے نہیں رہا کیا مجھے بتائیے سائفر نہیں ہوا کیا مجھے بتائیے ون نائنٹی ملین اوپن اینڈ شٹ کیس نے عمران خان کی کیبنٹ اس کی سربراہی میں سب کچھ نہیں ہوا وہ اپنے کیوں کی سزا پا رہا ہے ہمیں تو ایک ٹریپ اور ایک جان بوجھ کے ہمیں ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا میرا خیال ہے یہ ایک بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس کو آپ فرنزک کروالے اگر فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اور مقبولیت کا ہے یہ ملتان کا پرسو ہوا ہے آئے نا اس سے پہلے بائی الیکشنز ہوئے ہیں صرف کہ اقتدار تو ظاہر ہے آتا ہے چلا جاتا ہے عمران خان صاحب اب ریسیونگ اینڈ پر ہیں مگر ان کی یہ باتیں ہیں کہ فوج کے آرمی چیف کے خلاف بولو تو غداری ہوتی ہے جنرل باجوہ جیسا تو ڈیموکریٹک کوئی نہیں ہے پھر باپ کی جگہ ہوتا ہے ان کے رینوماوں کے بیان وہ آج بھی ان کو تانے کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں آج کیا نواز شریف کی لیگیسی آپ یہ بنا رہے ہیں کہ جب ججز ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف بولے تو آپ ججز کے خلاف بولے جب ایجنسیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم تھا فری سپیچ سے تو آپ لوگ قانون بنانے کے لیے آگے 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 تو آپ اپنی یہ لیگیسی نواز شریف کی یہ لیگیسی ہوگی دیکھیں بالکل بھی نہیں ہم کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اور پارلیمنٹیرین کو صرف نشانہ نہ بنایا جائے نہیں نیپ کا قانون ہے صرف سیاستدانوں پہ ہے نہ بزنسمن پہ ہے نہ عدالتوں پہ ہے نہ جنرلز پہ ہے اسی طرح توہین عدالت ہے تو پارلیمنٹیرین سیاستدانی اس میں کیوں آتے ہیں آئین توڑنے والا تو کبھی نہیں آیا اور وہ ججز جو کہ آئین توڑنے کا تحفظ کرتے رہے یا جنہوں نے اتنے اتنے بڑے غلط فیصلے کیے کہ بھٹو کو پھانسی پہ پھندے پہ اور نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے تاہیان نائل کیا کیا ان پہ توہین عدالت تو اس کہنے کا مطلب ہم نے تو کہا ہے کہ اس کے لیے درگزر کیا جائے اس کے لیے مگنینٹی شو کی جائے اور اس کے لیے یہ قانون پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے پوری دنیا اس تقاہ استعمال اب نہیں کرتی مگر طرح صاحب جتنی تیزی سے فیصلے آ رہے ہیں جس پر آپ کو اتراز ہیں درگزر کی بات کر رہے ہیں جتنی تیزی سے فیصلے آ رہے ہیں آپ پانس سال کی بات تو کر رہے ہیں جس دن عمران خان صاحب بری ہو گئے یا پھر رہا ہو گئے تو جس کا تیریک انصاف کو بڑا کانفیڈنس ہے اور ظاہر عدلیہ سے آپ لوگ خوش بھی نہیں ہیں تو کیسے رہ پائی گی یہ حکومت وہ جیل کے اندر رہے تو اتنا پریشر ہے آپ پر یہ الحمدللہ چالیس سال کی تاریخ ہے ہماری شاہ زیب صاحب یا مشرف بھی آیا یا عمر بھی آئے یا عمران خان جیسے سیول عمر بھی آئے یا کئی آئے کئی اپنے آنکھوں مقبول کہتے رہے الحمدللہ ہم بار بار حکومت میں آئے ریٹرن ہوئے عوام کے ووٹ سے ہوئے کارکردگی سے ہوئے نواز شریف لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے نواز شریف کام کا نام ہے کارکردگی کا نام ہے پاکستان کے نواز شریف اور اس کا کام نکال دیا جائے تو 1947 سے اس میں صرف ایک کھنڈر رہ جائے گا تو ہم کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں پر بلیف کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جو مرضی بائر آئے لیکن undue favor کیوں cipher کیوں cipher نہیں ہوا 190 million open and shut ہے undue favor نہیں due process کے تحت نہیں ہوا cipher ہوا cipher میں عمران خان صاحب نے ایک cipher کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا مگر undue فائدہ نہیں due process نہیں follow کیا ایک ہفتے میں تین سزائے دی آپ ہی کو نقصان ہوا جس genius نے بھی یہ کام کیا اور مداخلت کر کے کیا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ یعنی عمران خان technicalities کے پیچھے چھپنا جاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ تیریان ان کی بیٹی ہے کہ نہیں ہاں یا نہ کی بات ہے نا مجھے یہ بتائیے لوگ دو شناکتی کارٹ پہ دس ہزار پہ کا اکاون نہ شو کرنے پہ تو یا اپنی ایک شادی شو نہ کرنے پہ تاہ یاد ناہل ہو جاتے ہیں ایک خان صاحب کے لیے یہ رائط نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد توہین عدالت کے معاملے ہیں ان کو معافی ملتی ہے دوسروں کو نہیں ملتی اس کے بعد بان نائنٹی میلین مجھے بتائے کتنی دفعہ ری ٹرائل کرنا ہے سائفر کا کتنی دفعہ ری ٹرائل کرنا ہے بھئی بھٹیکنیکیلٹیز پہ پیچھے نہ چھپے عمران خان یہ سزائیں بنتی ہیں اور ملنی چاہیے عمران خان کو ہمیشہ لادلائی رائے اسی لیے بہت شکریہ پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں تین دن پہلے ہیلیکاپٹر حادثے میں جا بحق ہونے والے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ حسین عبداللہ حیان اور دیگر اعلی حکام کی نماز جنازہ عدا کر دی گئی ہے اور ان کے حادثے کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں نماز جنازہ پڑھائی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ایرانی میڈیا کے مطابق تازیتی تقریب میں چالیس ممالک کے وفود نے شرکت کی جبکہ پاکستان سے وزیراعظم شباز شریف ایرانی صدر کی وفات پر تازیت کے لیے تہران پہنچے تھے اور ان کے حمرہ نائب وزیراعظم عساق دار وزیر داخلہ موسن نکوی وزیراعظم نے ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی اور قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے ملقات میں اظہار افسوس کیا ایرانی میڈیا کے مطابق مرہوم صدر ابراہیم رئیسی کو مشد میں امام علی رضا کے روزے کے احاتے میں سپردخواہ کیا جائے گا صدر ابراہیم رئیسی کی آخری عصومات کی ادائیگی کا سلسلہ گزشتہ روز تبریس سے شروع ہوا تھا جبکہ تہران لانے سے پہلے کل ہی ایران کے شہر قم میں ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی اس کے علاوہ انیس مئی کو پیش آنے والے حادثے سے متعلق مرہوم ایرانی صدر کی چیف آف اسٹاف نے اہم تفصیلات بھی بتائی ہیں غلام حسین اسماعیلی ان تین ہیلیکاپٹرز میں سے ایک ہیلیکاپٹر میں سوار تھے جو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل تھا ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے غلام حسین اسماعیلی نے بتایا کہ مشرقی آزربائیجان میں تقریب سے واپسی کے لیے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹروں کے قافلے نے دن میں لگ بگ ایک وجہ پرواز کا آغاز کیا اس وقت علاقے کا موسم بلکل معمول کے مطابق تھا صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کا پائلٹ کیپٹن مصطفوی تینوں ہیلیکاپٹروں کے قافلے کا انچارٹ تھا پرواز کے پیتالیس منٹ بعد صدر ابراہیم رئیسی کے پائلٹ نے دیگر پائلٹس کو احکامات دیئے کہ وہ قریب موجود بادلوں سے بچنے کے لیے اپنے ہیلیکاپٹروں کو مزید بلندی پر لے جائیں غلام حسین اسماعیلی نے مزید بتایا کہ ایرانی صدر کا ہیلیکاپٹر دیگر دو ہیلیکاپٹروں کے درمیان میں تھا بادلوں کے اوپر پرواز کے تیس سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہیلیکاپٹر سے فضاء میں چکر لگائے اور صدر کے ہیلیکاپٹر کو تلاش کرے تاہم کئی کوششوں کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا غلام حسین اسماعیلی کے مطابق ہمارا پائلٹ پرواز کو نیچے اس لیے نہیں لاسکتا تھا کیونکہ بادل موجود تھے چنانچہ پرواز جاری رکھی گئی اور قریبی تعمے کی کان پر ہیلیکاپٹر کو اتارا گیا اس کے بعد وزیر خارجہ اور صدر رئیسی کے حفاظتی یونٹ کے سربراہ کو کئی بار خون کیا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا صدر رئیسی کے پائلٹ کیپٹن مصطفوی سے بھی رابطہ کیا گیا مگر وہ بھی جواب نہیں دے سکے غلام حسین اسماعیل نے بتایا کہ رابطے کی کوشش کے دوران جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جمعہ کے امام محمد علی آلہ حاشم تھے آلہ حاشم ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے بعد زندہ تو تھے مگر ان کی حالت اچھی نہیں تھی تہام انہوں نے تصدیق کی کہ صدر رئیسی کا ہیلیکاپٹر وادی میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے غلام حسین اسماعیل نے مزید بتایا کہ پھر میں نے خود بھی آلہ حاشم کو فون کیا اور آلہ حاشم نے یہی بات دوہرائی کہ ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے بعد میں جب حادثے کی جگہ کا معلوم ہوا اور ہم نے میتیں دیکھی تو اندازہ ہوا کہ صدر رئیسی اور دیگر اہلکار موقع پر ہی جا بحق ہو گئے تھے تہام آلہ حاشم کی موت کچھ گھنٹے بعد ہوئی یعنی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے میں جا بحق ہونے کے بعد نائب صدر محمد مقبر نے صدارتی ذیمہ داریاں سبال لیئے جس کے بعد بقاعدہ صدارتی انتقاب اٹھائیس جون کو ہوگا پرائیم ویگ شامل کرتے ہیں اس کے بعد ذکر ہوگا کہ آج سے چار سال پہلے ایک حادثہ ہوا اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ حیران کد ہیں دل دلہ دینے والی ہیں آپ کی سامنے رکھیں گے آج سے چار سال پہلے بائیس مئی دو ہزار بیس کو لاہور سے کراچی آنے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے ایٹ تھری زیرو تھری کراچی ائرپورٹ کے قریب افسوسناک حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گئی جس کی نتیجے میں جہاز میں موجود ننانوے افراد میں سے صرف دو مسافر ہی زندہ بچ سکے جبکہ اس حادثے کو نا صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہواوازی کی تاریخ کے بڑے حادثات میں شمار کیا جاتا ہے مگر آج بھی سب سے عام سوال یہ ہے کہ پی آئی اے کے ائرکرافٹ ائر بس اے تھری ٹونٹی جس میں ننانوے مسافر لاہور سے کراچی کے لیے سفر کر رہے تھے اور فلائٹ کا نام پی کے ایٹ تھری زیرو تھری تھا اسے لینڈنگ سے کچھ لمحے پہلے حادثہ کیوں اور کیسے پیش آیا اور اس کا ذمہ دار کون تھا اس حوالے سے جو تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انکشاف ہوا ہے کہ تیارے میں کسی بھی قسم کی تیکنیکی خرابی نہیں تھی بلکہ انسانی غلطی حادثے کی وجہ بنی جہاز کے پائلٹ کے تکبر منمانی حد سے زیادہ خود پر اعتماد اس کی نفسیات اور غفلت نے جہاز کو اتنے بڑے حادثے سے دوچار کیا پائلٹ نے مسلسل فلائٹ کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا اس کی بات نہیں مانی اور لینڈنگ سے قبل جہاز کی اوچائی اور سپیڈ جس سطح پر ہونی چاہیئے تھی اسے اس سطح پر لے کر نہیں آیا جس سے جہاز لینڈنگ سے پہلے مطلوبہ حد سے بہت زیادہ اوچائی پر تھا اور ساتھ ہی جہاز کے نیچے آنے کی سپیڈ بھی مطلوبہ حد سے بہت زیادہ تھی جسے بعد میں پائلٹ کنٹرول کرنے میں ناکام رہا اور جس وقت لینڈنگ کی جا رہی تھی تو اس وقت لینڈنگ گیر بھی کھلے ہوئے نہیں تھے اور تیارہ رنوے پر سلائٹ کرنے لگا جس سے انجن رنوے پر جا کر لگا تیل رسنے لگا انجن ناکارہ ہو گئے اور ساتھ ہی پائلٹ اور فسٹ آفیسر کے درمیان کمیونیکیشن کا بھی فقدان حدثے کی وجہ بنا اور ریکارڈ کے مطابق کیونکہ پائلٹ سجاد گل پہلے بھی ایسی لاپروائی کرتے رہے تھے مگر اس پر کبھی کوئی خاص ایکشن نہیں لیا گیا تھا تو اس لیے انہیں اس پرواز کے دوران بھی انجاب کا خوف نہیں تھا ائرکرافٹ انویسٹیکیشن بورڈ آف پاکستان کی تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے بی بی سی میں محمد عبیر خان اور امیر سلیمی کی رپورٹ شایع ہوئی ہے جبکہ انڈیپینڈنٹ اردو میں تاہر عمران میاں نے رپورٹ شایع کی ہے تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق دوپہر ایک بجے کے قریب پی کے ایٹھری زیرو تھری نے معمول کے مطابق اڑان بھری جہاز کے عملے نے پائلٹ سے پوچھا کہ وہ کچھ کھائیں گے تو دونوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ روزے کی حالت میں تھے اس دوران پرواز چونتیس ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے پینتالیس منٹ تک رہنا تھا تقریباً ڈیڑھ بجے کراچی ایریا کنٹرولر نے پائلٹس کو بتایا کہ نواب شاہ سے راستہ صاف ہے لیکن تحقیقات کرنے والے حکام کے مطابق جب پرواز کی بلندی کم کرنے کا وقت قریب آیا تو ایسے کوئی اشارے نہیں ملے کہ پائلٹس اس کی تیاری کر رہے تھے یعنی دونوں پائلٹس نے وہ اپروچ بریفنگ نہیں کی جس میں تیاری کی رفتار بلندی اور رنوے سے فاصلے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے مکلی کے مقام سے فلائٹ کو دس ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے اترنا تھا تیارہ اڑانے والے پائلٹ کو فلائٹ کنٹرول یونٹ میں اسے درج کرنا تھا اور ماون پائلٹ کو اس کی تصدیق کرنی تھی مگر فلائٹ کنٹرول یونٹ کو اسی لیول پر سیٹ تو کیا گیا مگر آپس میں پائلٹس نے اس پر بات ہی نہیں کی ریپورٹ کے مطابق جہاز کو مکلی کے مقام سے سیدھا آتے ہوئے رنوے پر اترنا تھا یہ ایک شارٹ کٹ بنتا تھا اور اس راستے سے رنوے تک پہنچتے ہوئے تیارے کی اونچائی پر نظر رکھنا ضروری تھا مگر تیارے کے کپتان نے اترنے کا خودکار نظام فعال کیا اور تیارہ اب ہر منٹ میں تقریباً ایک ہزار فٹ نیچے آ رہا تھا تاہم اپروچ بریفنگ نہ ہونے کی وجہ سے پائلٹس کو احساس نہیں ہوا کہ تیارہ کتنی بلندی پر ہے کتنا سفر باقی ہے اور وہ لینڈنگ کے لیے رنوے سے کتنے فاصلے پر ہے پائلٹس فلائٹ منیجمنٹ کمپیوٹر کے سسٹم پر انحصار کر رہے تھے جو پہلے سے پروگرامڈ تھا اور جسے راستے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا یعنی تیارہ مکلی سے شارٹ کٹ کے ذریعے کراچی ائرپورٹ کے رنوے کی طرف موڑا گیا تھا مگر پائلٹس خود اس پر نظر رکھنے کے بجائے اس سسٹم پر انحصار کر رہے تھے جو پہلے سے پروگرامڈ تھا اور شارٹ کٹ کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا تھا ریپورٹ کے مطابق تیارے اور اپروچ کنٹرولر اور ایریا کنٹرولر کے درمیان متعدد بار رابطہ ہوا جس میں کنٹرولر پائلٹس کو باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ تیارہ متوبہ بلندی سے بہت اوپر ہے اور آسانی سے نیچے نہیں اتر سکتا ہے جبکہ پائلٹس کنٹرولر کو یہ باور کراتے رہے کہ ایسا نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تیارے کو آسانی سے نیچے اتار لیں گے اس کے بعد دونوں پائلٹس نے تیارے کو بہت تیزی سے نیچے لانا شروع کیا جس کی رفتار ایک موقع پر ایک ہزار فٹ فی منٹ تھی پھر ایک موقع پر سپیڈ چوبیس سو فٹ فی منٹ ہو گئی یعنی تیارہ ہر منٹ میں تیزی سے دو ہزار چار سو فٹ نیچے آ رہا تھا ریپورٹ کے مطابق دوپہر دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر تیارے کے اترنے کی رفتار دو ہزار چار سو فٹ فی منٹ ہو گئی تھی اور ائر ٹریفک کنٹرولر نے انہیں پانچ ہزار فٹ کی بلندی تک نیچے آنے کا کہا مگر پائلٹس نے قوائد و زوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے فلائٹ کنٹرول یونٹ کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا ایک موقع پر ائر ٹریفک کنٹرولر نے ان سے سات دفعہ بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب محسن نہیں ہوا پھر دو مرتبہ امرجنسی ریڈیو فریکونسی پر کال کی گئی تب جا کر جواب آیا ریپورٹ کے مطابق اس وقت پائلٹس گفتگو میں مصروف تھے جو فلائٹ سے متعلق نہیں تھی لینڈنگ کے وقت تیارے کا سسٹم رنوے سے فاصلہ نوے ناوٹیکل میل ظاہر کر رہا تھا مگر اصل میں فاصلہ سرسٹھ ناوٹیکل میل تھا پائلٹس نے سسٹم میں نئی معلومات کو درجی نہیں کیا تھا مگر وہ اس بے زابدگی کو کمپیٹر اور سکرین کے نقشے پر دیکھ سکتے تھے ریپورٹ کے مطابق دو بچ کر پچیس منٹ پر نئے ائر ٹرافک کنٹرولر نے پرواز کو مزید تین ہزار فٹ میچے آنے کو کہا مکلی کے مقام پر تیارے کو پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا مگر یہ کہیں زیادہ بلندی پر تھا مگر یہ پھر بھی کوئی خطرناک صورتحال نہیں تھی اور پائلٹس اپنی غلطی کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی تصحیح کر سکتے تھے ریپورٹ کے مطابق مکلی سے گزرتے ہوئے تیارہ 9363 فٹ بلندی پر موجود تھا اپروچ کنٹرولر ریڈار کی سکرین پر دیکھ کر الٹ ہوئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ تیارہ تیشدہ بلندی سے دگنی اچائی پر ہے انہوں نے پائلٹس سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا آپ لینڈنگ کے لیے تیار ہیں آپ اس سطح سے بہ آسانی اتر سکیں گے تو کپتان نے جواب دیا کہ جی ہاں یعنی ائر ٹرافک کنٹرول پائلٹس سے کہہ رہا تھا کہ آپ بہت انچائی پر ہیں تو کیا ایک چکر لگا کر اپنی بلندی باہسانی کم کریں گے اس وقت تیارہ 9000 فٹ کی بلندی پر تھا اور رنوے سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مگر پائلٹس نے ہنہیں ہدایات کو نظر انداز کر دیا لیکن اس موقع پر پورا نہیں کپتان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا اور کاکپٹ کی ریکارڈنگ میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا رکے رکیں اوہ نہیں ہولڈ ختم کریں تو فسٹ آفیسر نے کہا کہ ہولڈ ختم کر دیا گیا ہے کیا ہمیں اس مسئلے کی اطلاع دینی چاہیے ریپورٹ کے مطابق صورتحال کی سنگینی کو نہ سمجھ پانا وہ پہلی بڑی غلطی تھی جس نے اس فضائی حادثے کو جنم دیا سپیڈ بریک لگانے اور اوپن ڈیسنٹ موڈ پر جانے سے اب تیارہ زیادہ رفتار سے نیچے آ رہا تھا اس دوران کراچی ٹاور کنٹرولر کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ تیارہ زیادہ اونچائی پر ہے تو انہوں نے اپروچ کنٹرولر کو اس حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس کا پہلے سے ہی علم تھا کراچی اپروچ کنٹرولر نے پائلٹ سے دوبارہ پوچھا کہ کیا وہ لینڈ کر سکتے ہیں مگر پائلٹ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اپروچ کنٹرولر کے سوال پر کپتان نے ساتھی پائلٹ سے کہا کہ کہو سب ٹھیک ہے تو اس نے آگے پیغام دیا کہ اذا ہم بالکل ٹھیک ہیں ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مگر ایک موقع پر کپتان کا یہ جملہ سنا جا سکتا ہے کہ ہولڈ فس گیا ہے یہ آٹومیٹک بنا ہوا ہے میں بھول گیا تھا یعنی کپتان کی ایک مسافر جہاز کے بارے میں اتنی لاپروائی نظر آ رہی ہے مگر اس وقت بھی جہاز کے کپتان جہاز کو لینڈ کرنے کے حوالے سے اتنی پر اعتماد تھے کہ انہیں دو بج کر بتیس منٹ پر کپتان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی ائر ٹرافک کنٹرولر یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے ایسا کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق اس سے کپتان کا اوور کانفیڈنس ظاہر ہوتا ہے اور اپروچ کنٹرولر نے یہ سن لیا تھا انہوں نے ہدایت دی کہ پرواز اتارنے کی اس حکمت عملی کو تبدیل کیا جائے مگر کپتان نے یہ بات پھر نہیں مانی اور آٹھ سیکنڈ بعد جواب دیا گیا کہ ہم ٹھیک ہیں کراچی اپروچ کنٹرولر نے دوبارہ انہیں مرنے کا کہا مگر پھر وہی جواب ملا کہ سب ٹھیک ہے اس دوران تیارہ زیادہ تیز رفتاری سے نیچے آ رہا تھا جس پر تیارے کے کمپیوٹر نے وارننگ دی کہ جہاز کو اوپر اٹھانا ہوگا مگر پائلٹس نے ان وارننگز کو بھی نظرانداز کر دیا اس کے علاوہ تیارے کے آٹو پائلٹ کے مند ہونے کے بعد تیارے میں وارننگز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس نے کپتان اور فسٹ آفیسر کو بھی کنفیوز کر دیا ایک موقع پر فسٹ آفیسر نے بھی کپتان سے پوچھا کہ کیا تیارے کو موڑ لینا چاہیے یعنی ایک چکر لگا کر اس کی رفتار اور بلندی پر قابو پایا جا سکتا تھا مگر کپتان نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی اور پھر تیارے کا کنٹرول بھی خود سمال لیا اور لینڈنگ کے لیے اپنی حکمت عملی پر عمل کرنے لگے ریپورٹ کے مطابق متعدد وارننگز کو نظرانداز کرنے کے بعد بھی ایک آخری چیز تھی جو پائلٹس کو الٹ کر سکتی تھی اور یہ زمین سے فاصلے کی تنبیہ یعنی گراؤنڈ پروکسیمٹی وارننگ سسٹم تھا تیارے کے کمپیٹر نے پائلٹس کو ان پر ٹچ کرنے سے پہلے دونوں انجن فل ریورس پر لگائے جس سے دوبارہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے قوائد و زوابط کی پیروی نہیں کی کیونکہ ایسا ٹچ ڈاؤن یعنی زمین پر جہاز کے ٹچ کرنے کے بعد کیا جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق دو بچ کر چونتیس منٹ پر تیارے کے دونوں انجن رنوے سے ٹکرائے اور چنگاریاں نکلیں کیبن میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے سولہ سیکنڈ کے دوران چار مرتبہ ایسا ہوا مگر تیارے کی رفتار کم نہیں ہوئی اس دوران دوسری طرف فرسٹ آفیسر تیارے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے بہت سے پائلٹس اور فرسٹ آفیسرز کا خیال ہے کہ کپتان کو اس مرحلے پر تیارے کو اس کے حال پر چھوڑ کر رنوے پر رگڑ کھانے دینا چاہیے تھا تاکہ وہ بیلی لینڈنگ کرتا اور زیادہ سے زیادہ رنوے سے گزر کر کچھے پر اتر جاتا یا شاید ائرپورٹ کی حد کی دیوار میں جا لگتا مگر اس صورت میں انجاب مختلف ہو سکتا تھا رنوے پر رگڑ لگنے سے دونوں انجنس میں سے تیل بہنے لگ گیا تھا مگر اس تراب میں مبتلا پائلٹس اس سے آگا نہیں تھے اور دونوں کا رد عمل بھی ایک دوسرے کے برخلاف تھا فرسٹ آفیسر چلائے کہ ٹیک آف سر ٹیک آف تو پریشانی میں مبتلا کپتان نے یہ تجویز مان لی اور دوبارہ اڑان بھڑ لی کچھ اچائی پر لینڈنگ گئر کو نیچے کر کے دوبارہ اوپر کر دیا گیا ائرپورٹ کا حملہ بغیر لینڈنگ گئر کھولے جہاز کی لینڈنگ اور چنگاریاں دیکھ کر چونک گیا تھا اور پھر دوبارہ لینڈنگ کی کوشش کی گئی مگر جہاز کے دونوں انجنس ناکارہ ہونا شروع ہو گئے تھے کپتان نے ہوابازی کی مربزہ زبان میں ہنگامی کال دی کہ میڈے 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 اس کے کچھ لمحے بعد فرسٹ آفیسر نے بھی یہی کال دی اس وقت تیارے کی بلندی چار سو فٹ تک آ گئی اور اس کے چوبیس سیکنڈ بعد تیارے کے کوکپٹ میں جہاز ٹکرانے کی آواز ریکارڈ کی گئی جس کے بعد ریکارڈنگ بند ہو گئی کیوں تیارہ آبادی کے اوپر رنوے سے چند سو میٹر کے فاصلے پر گر کر تباہ ہو گیا اور عملے سمیت ننانوے میں سے ستانوے افراد جا باہک ہو گئے اور رہائش کی علاقے پر جہاز گرنے سے خاتون بھی جا باہک ہو گئے یہ ریپورٹ کے مطابق جہاز کے عملے نے فلائنگ کے اصولوں اور قوائد کی ایک نہیں بلکہ متعدد بنیاد اخلاف وردیاں کی جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تیارے میں کسی بھی قسم کی تکنیکی یا فنی خرابی نہیں تھی اور تیارے کی گرنے کی وجہ جہاز اڑانے والا عملہ اور دوسرے انسانی عوامل تھے تقیقاتی ریپورٹ کے مطابق کریش ہونے والے جہاز کے کپتان پہلے بھی تیز رفتاری اور غیر محفوظ لینڈنگ سمیت دیگر بے زابدگیوں میں ملوث رہے تھے ریپورٹ کے مطابق کپتان تیارے کے حادثے سے ایک سال قبل کئی بار مستلسل غیر مستحکم طریقے سے پروازیں اتارتے رہے اور اڑاتے رہے پی آئی اے اس کا فلائٹ آپریشن ائر لائن کے مرویجہ قوانین اور قوائد و زوابط کی موجودگی کے باوجود نہ صرف اسے نظر انداز کرتے رہے بلکہ اس طرز عمل کو ارادتاً یا غیر ارادتاً مستحکم کرتے رہے کپتان کو پاکستان سیویل ایویشن کی طرف سے کریش سے پہلے ایک سال کے عرصے میں فلائٹ ڈیوٹی کی خلاف وردی یا نہیں پرواز اڑانے کے اوقات اکار سے تجاوز کرنے پر شوک آز نوڈی جاری کیا گیا تھا اور جب کپتان نے ائر لائن میں شمولیت اختیار کی تھی تو اس وقت کے نفسیاتی جائزے میں ماہر نفسیات نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ افسری ذہنیت غالب آنے والا ہر دھرم اور اپنی رائے مسلط کرنے والی ذہنیت کے مالک تھے ان کے اندر عالی حکام کے فیصلوں کی پروہ نہ کرنے کا رجحان تھا اور ان کے اندر دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت نہ کافی تھی پرائم بریک شامل کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے بہت اہم ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد غزہ میں جہاں گزشتہ سات ماہ سے اسرائیلی بربریت جاری ہے اب تک پینتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں حال ہی میں رفع پر اسرائیلی کاروائی کے بعد غزہ کے شہریوں کے لیے صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی ہے گزشتہ دو ہفتوں سے رفع ٹروسنگ بد ہونے کی وجہ سے غزہ میں امداد کی ترسیل بھی محتل ہے اس ساری صورتحال میں گزشتہ چند دنوں سے عالمی سطح پر ہونے والی ڈیویلپنٹس نے فلسطینیوں کے لیے ایک امید پیدا کر دی ہے کہ اب ان کے لیے عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور دنیا ان کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے سلسلے میں ایک اہم پیشرف سامنے آئی ہے روامہ کے آغاز میں اقوام متحدہ میں فلسطین کو فل میمبر بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی جس کے بعد آج تین اہم مغربی ممالک نے بھی فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس سے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حلقہ معاملہ مزید احمد اختیار کرے گا تفصیلات کے مطابق یورپی ممالک نوروے سپین اور آئیلنڈ نے 28 مئی سے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے آج ہونے والی اس اہم پیشرفت کا آغاز سکینڈینیمین ملک نوروے سے ہوا نوروے وزیراعظم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نوروے 28 مئی کو بزابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے عرب امن منصوبے کی حمایت کرتے ہیں مشرق مستع میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے فلسطین کو ایک آزاد ریاست بننے کا بنیادی حق حاصل ہے نوروے کے بعد ایک اور یورپی ملک سپین نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے سپین کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپین بھی اٹھائیس مائی کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا اس اعلان کے بعد پارلیمنٹ کیا راکین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی اور فیصلے کا خیر مقدم کیا اس پانی اپرو بارا ان سو کنسیخو دے منیسٹروز ال ریکنو سیمینتو الستادو دے پالسٹین اس حوال اسے آج کی تیسری اہم پیشرفت آئیلنڈ سے سامنے آئی آئیریش وزیراعظم نے نوروے اور سپین کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے اٹھائیس مائی کو فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آج آئیلنڈ اور فلسطین کے لیے ایک تاریخی اور اہم دن ہے ان کے خیال میں آئندہ ہفتوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے میں دیگر ممالک بھی نوروے سپین اور آئیلنڈ کا ساتھ دیں گے ان کے اس اقدام کا مقصد اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل میں معاون ہوگا حماس نے نوروے سپین اور آئیلنڈ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ آئیلنڈ سپین اور نوروے کا فیصلہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ٹرننگ پوائنٹ ہے نوروے سپین اور آئیلنڈ کے اس اقدام پر اسرائیل کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل نے انہیں اعلانات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے آئیلنڈ سپین اور نوروے سے اپنے سفیروں کو فوری مشاورت کے لیے واپس گلالیا ہے اس حوالے سے اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک واضح پیغام بھیج رہا ہوں کہ اسرائیل خاموشی سے ایسا نہیں ہونے دے گا اس کے علاوہ سعودی عرب نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق تینوں ممالک کے اس اقدام سے فلسطین پر بین الاقوامی اتفاق قرائے کی تصدیق ہوتی ہے فلسطینی عوام کو بھی حق خود ارادیت حاصل ہے جبکہ امریکہ نے اس حوالے سے جاری بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو مذاکرات کے ذریعے ہی تسلیم کیا جانا چاہیے اس حوالے سے بائیڈن سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ طور پر فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے واضح ہے کہ دس مئی کو اقوام متحدہ میں بھی یہ فلسطین کو ازاد ریاست تسلیم کرنے سے متعلق ایک اہم قراردات منظور ہوئی تھی اقوام متحدہ میں فلسطین کو فل میمبر بنانے کے قراردات کی 143 ممالک نے حمایت کی تھی جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت نو ممالک نے اس قراردات کی مخالفت کی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید یورپی ممالک بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج مرہوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے نماز جنازہ کے بعد ایرانی سپریم لیڈر ایت اللہ خامنائی سے حماس کے رینوما اسماعیل ہنیہ کی ملقات ہوئی ہے اس موقع پر ایرانی سپریم لیڈر نے اسماعیل ہنیہ سے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی غیر معمولی مضاہمت نے دنیا کو حیران کر دیا ہے کون یقین کر سکتا تھا کہ امریکی جامعات میں فلسطین کے پرچم اور نارے ہوں گے مسئلہ فلسطین پر مستقبل میں ایسی پیش رفت ہوگی جو آج ناممکن لگتی ہے دوسری جانب گزشتہ چند دنوں سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چیف پروسیکیوٹر کریم خان کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیلی وزیر آدم اور وزیر دفاع کے وارن گریفتاری مانگنے کی درخواست کے بعد سے اسرائیل اور امریکہ عالمی عدالت کے خلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے پیر کو غزہ میں سات ماہ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب پر پانچ لوگوں کے وارن گریفتاری طلب کیے تھے جن میں اسرائیلی وزیر آدم نیتن یاہو ان کے وزیر دفاع اور حماس کے رہنما یایہ سنوار محمد المصری اور اسماعیل ہنیا شامل ہیں اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا سخت ردعمل سامنے آیا اسرائیلی وزیر آدم نیتن یاہو نے اس حوالے سے کہا کہ جمہوری اسرائیل کا موازنہ عوامی قاتل سے کیا گیا جسے مسترد کرتے ہیں امریکی سزا جو بائیڈن نے پروسیکیوٹر کریم خان کے سقدام کو اشتیار انگیز قرار دیا الجزیرہ کی خبر کے مطابق امریکی قانون سازوں نے عالمی عدالت کے سقدام کی مضمت کی ہے جبکہ کچھ ریپبلیکنز نے عالمی عدالت کے عدداروں پر پابندی لگانے پر بھی غور کر رہا ہے اور اس حوالے سے بائیڈن حکومت اور امریکی کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے اس سے پہلے ایک درجن کے قریب ریپبلیکن سینیٹرز نے پروسیکیوٹر کریم خان کو ایک دھنکی آمیس خط بھی لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے اسرائیل کو نشانہ بنایا تو ہم آپ کو نشانہ بنائیں گے جبکہ اس معاملے پر ہماس کی لیڈرشپ نے بھی جنگی جرائم کے ارتکاب کو مسترد کرتے ہوئے پروسیکیوٹر کریم خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا یہ ایک سنگین معاملہ ہے مگر ابھی ایک قانونی مرحلے سے گزرنے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں کیونکہ پروسیکیوٹر کی درخواست پہلے پری ٹرائل چیمبر میں جائے گی یہ چیمبر تین میجسٹریٹس پر مشتمل ہوگا جس میں رومانیا میکسیکو اور بنین کے ججز شامل ہیں ججز کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے لیکن ماضی میں اس طرح کے مقدمات میں ایک ماہ سے لے کر کئی مہینوں کا وقت بھی لگا ہے اگر جج اس بات پر متفق ہوں کہ جنگی جرائم کے ارتکاب کرنے کے لیے معقول بنیادیں موجود ہیں تو وہ گریفتاری کا وارنٹ جاری کریں گے وارنٹ گریفتاری جاری ہونے کی صورت میں کوئی بھی شخص عالمی عدالت کے روم اسٹیچوٹ پر دستخط کرنے والے تمام ایک سو چوبیس ریاستوں میں نہیں جا سکے گا اس عالمی معاہدے کے مطابق اس میں شامل تمام ریاستیں اپنی سرزمین پر موجود کی کی صورت میں اس شخص کو گریفتار کر کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے کریں گے امریکہ ورطانیہ اسرائیل اور روس اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں وارنگریفتاری جاری ہونے کی صورت میں اسرائیلی وزیراعظم اور وزیر دفاع کے لیے جرمنی اور فرانس سمیت متعدد اہم یورپی ممالکہ سفر مشکل ہو جائے گا بی بی سی اردو کے مطابق حالیہ تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ عالمی عدالت نے کسی رینوما کے وارنگریفتار جاری کرنے کی درخواست دی ہو تقریباً ایک سال پہلے پروسیکیوٹر کریم خان نے روسی صدر ویلازمیل پیوڈن اور روس میں بچوں کے حقوق کی کمیشنر کے وارنگریفتاری جاری کرنے میں اپنا کجار ادا کیا تھا جس پر روس نے کریم خان اور عالمی عدالت کے تین ججز کے خلاف تحقیقہ آت کا آغاز کر دیا تھا بعد میں روس نے عالمی عدالت کے عوضیداروں کا نام مطوبہ مجرموں کی فیرس میں ڈال دیا تھا روسی صدر کے وارنگریفتاری جاری ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیا تھا جبکہ آج امریکہ اس عالمی عدالت کے عوضیداروں پر پابندی لگانے کی تیاری گاتا ہے آج کے پرام میں اتنا ہی رہا دیجئے اللہ حافظ